امران خان ان کے استقبال کے لیے نور خان ائر بیس پر موجود ہیں ترکی کے صدر رجب طیب بردگان دو روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ چکے ہیں اور اس دورے میں نہ صرف پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے بلکہ وزیراعظم پاکستان اور صدر مملکت سے ون آن ون ملاقات بھی کریں گے اس کے علاوہ مشترکہ ان کی پریس کانفرنس بھی ہوگی اور بہت سے معایدات پر دستخط بھی کیا جائیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ خاص قدر اور اقیدت ہے پاکستانیوں اور کشمیریوں کے دلوں میں رجب طیب بردگان کیلئے کیونکہ کشمیر کے مسئلے پہ پاکستانی موقف کی جس طرح برملہ تائید انہوں نے کی ہے نہ صرف جینلل اسمینی میں بلکہ مختلف پلیٹ فارمز پہ یقیناً وہ رجب طیب بردگان ہی کا خاصہ ہے ہمارے برادر ملک اور بہتی قابل احترام سیدر اس وقت پہنچ چکے ہیں پاکستان اور نور خان ائر بیس پر ان کا تیارہ لینڈ کر چکا ہے وزیراعظم عمران خان ان کے استقبال کے لیے نور خان ائر بیس پر موجود ہے معزیز مہمان کا یہ دو روزہ سرکاری دورہ ہے اور اس دوران بہت سے معایدات پر دستخط بھی کیے جائیں گے اور اس کے علاوہ سٹیجک تامن کانسل کا جو اجلاس ہوگا اس کی مشترکہ صدارت بھی کریں گے رجب طیب بردگان جو کہ ترک صدر ہیں اور وزیراعظم عمران خان اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کانسل مختلف ورکنگ گروپز پر کام کر رہی ہے اور اس میں سیاسی اسطرح کی عمل بھی ہے سیاحت پر کام ہو رہا ہے تعلیم کے حوالے سے سرمایہ کاری بینکنگ بہت سے ایسے شعبے ہیں جن میں معایدات ہونے جا رہے ہیں جن میں ترقی کے ایک نئے رجحان کی طرف آگے بڑھا جا رہا ہے اور یہ دو طرفہ جو تعلقات ہیں خاص طور پر ترکی اور پاکستان کے ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے ہمارے معزیز مہمان پاکستان پہنچ چکے ہیں ان کا تیارہ لینڈ کر چکا ہے نور خان ائر بیس پر وزیراعظم عمران خان ان کے استقبال کے لیے موجود ہیں اور اس وقت مسلم امہ کے لیے جس طرح سے قیادت کر رہے ہیں رجب طیب بردگان وزیراعظم عمران خان اور ملیشیا کے وزیراعظم اور ان کی مشترکہ جو کاوشیں کوششیں ہیں خاص طور پر امت کے مسائل کو ختم کرنے کے حوالے سے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھی جا رہی ہیں ان تینوں رہنماؤں کو اللہ تبارک وطالعہ لمبی زندگی عطا فرمائے اور جس طرح سے مسلم امہ کے مسائل کو یہ ایڈریس کر رہے ہیں مل کے کام کرنے کی جس طرح سے ایک تگو دو ہے ان تینوں رہنماؤں میں وہ آپ یقیناً دیکھ رہے ہیں اور عالمی میڈیا بھی ان کو خاصی کوریج دے رہا ہے وزیراعظم عمران خان موجود ہیں نور خان ایر بیس پر اور رجب طیب اردگان ترک صدر اس وقت نور خان ایر بیس پر ان کا تیارہ لینڈ کر چکا ہے مختلف معایدات پر دستخط ہوں گے اور کل جو کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہے اس سے بھی رجب طیب اردگان خطاب کریں گے بہتی قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے اپوزیشن حکومت تمام سبھی سیاسی جماعتیں رجب طیب اردگان سے ایک والہانہ لگاؤ ایک دلچسپی اور ان سے عقیدت رکھتی ہیں اور اسی کا اظہار ہوگا کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جب خطاب کریں گے ترک صدر رجب طیب اردگان وزیراعظم عمران خان اس وقت موجود ہیں نور خان ایر بیس پر اور ان کا استقبال کرنے کے لیے یقیناً دیگر آلہ حکام بھی نور خان ایر بیس پر موجود ہیں رجب طیب اردگان کے ساتھ آلہ سطح وفد بھی موجود ہے اس کے علاوہ کابینہ ارکان بھی ہیں اور سینئر حکام بھی اس دورے پر ان کے ساتھ آئے ہیں اور بہت سی کمپنیز کے سربراہان بھی اس موقع پر آئے ہیں بہت سے معایدات ہوں گے سرمایہ کاری ہوگی جس طرح کہ پاکستان الحمدللہ اب امن کا گہوارہ ہے اور سرمایہ کاری کی جا رہی ہے دوست ممالک کی جانب سے اور ان میں سر فیض جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں چائنہ ہے برادر ملک ترکی بھی پیش پیش ہے اور ترکی بھی پاکستان میں بہت سے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے بہت سے شعبوں میں ہم دونوں ممالک کے تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں اور اسی کی ایک اہم کڑی ہے سرد رجب طیب اردگان کا یہ دورہ وزیراعظم پاکستان نے اس دورے کی ان کو دعوت دی تھی اور یہ دعوت انہوں نے قبول کرتے ہوئے آج قدم رنجب فرمایا ہے یہاں پر نور خان ائر بیس پر اس وقت ان کا تیارہ لینڈ کر چکا ہے وزیراعظم عمران خان ان کا استقبال کر رہے ہیں تازہ ترین مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویجن نیوز کی سکرین پر وزیراعظم پاکستان عمران خان موجود ہیں معزیز مہمان کا استقبال کرنے کے لیے معصوم بچے پھولوں کے تحیف ان کو پیش کر رہے ہیں اس وقت آپ تازہ ترین مناظر دیکھ رہے ہیں رجب طیب اردگان اور ان کی اہلیہ اس وقت تیارے سے باہر آ رہے ہیں ان کو سلامی بھی دی جا رہی ہے تازہ ترین مناظر دیکھئے رجب طیب اردگان ترک صدر اس وقت نور خان ایر بیس پا اور تیارے سے باہر آتے ہوئے ان کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا ہے مانکہ کیا جا رہا ہے رجب طیب اردگان پہنچے ہیں ان کی اہلیہ کو سلام کیا اور بچے گلد اور بچے گلدستہ پیش کر رہے ہیں رجب طیب اردگان اور ان کی اہلیہ کو دیکھئے معصوم بچے پھولوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں رجب طیب اردگان اور ان کی اہلیہ کو ترک صدر رجب طیب اردگان پہنچے ہیں پاکستان کے دو روزہ سرکاری دورے پر اس وقت گروپ فوٹو لیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان رجب طیب اردگان اور ان کی اہلیہ اس وقت پاکستانی سرزمین پر پاکستان میں ان کا والیہانہ استقبال کیا جا رہا ہے عمران خان اور رجب طیب اردگان آگے بڑھتے ہوئے ریڈ کارپٹ بچایا گیا ہے ان کے استقبال کے لیے دو روزہ سرکاری دورہ ہے اور وزیراعظم عمران خان کی خصوصی دعوت پر رجب طیب اردگان پہنچے ہیں پاکستان کے دو روزہ سرکاری دورے پر کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے اور اس اجلاس سے بھی وہ خطاب کریں گے اس کے لئے بھی کیا جائیں گے اور ساتھی ساتھ کئی ایک ملٹی نیشنل کمپنیوں کے سربراہان بھی اس دورے پر رجب طیب اردگان کے ساتھ آئے ہیں اس وقت تعرف کرائے جا رہا ہے وزیراعظم پاکستان کے حمراء استقبال کے لیے موجود عالی حکام کا جو کہ رجب طیب اردگان کے استقبال کے لیے موجود ترکی کے سفیر بھی اس وقت موجود ہیں ان سے گفتگو کر رہے ہیں رجب طیب اردگان ترکی کا عالی حسطیب وفت ان کے حمراء بھی موجود ہے اس وقت ائرپورٹ پر بھی ان کا استقبال کیا جا رہا ہے ترکی کے عالی حکام نور خان ائر بیس پر موجود ہیں وزیراعظم پاکستان نے استقبال کیا ہے موزیس مہمان ترک صدر رجب طیب اردگان کا نور خان ائر بیس پر دو روزہ سرکاری دورہ نہائیت اہمیت کا حامل یہ دورہ ہے مختلف معایدات پر وزیراعظم پاکستان خود ڈرائیو کر کے صدر رجب طیب اردگان کو نور خان ائر بیس سے مہمان خانی کی طرف لے کے جا رہے ہیں خاص طور پر اہمیت دی جاتی ہے جب کسی اہم مہمان کو مدو کیا جاتا ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے وزیراعظم پاکستان خود میزبانی کے فرائز انجام دیتے ہوئے ائرپورٹ سے رجب طیب اردگان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر موجود ہیں کار کو ڈرائیو کرتے ہوئے اور چند ہی لمحوں میں یہ کار آگے بڑھے گی رجب طیب اردگان وزیراعظم امران خان کے ساتھ موجود ہیں گاڑی کے اندر اس وقت تازہ ترین مناظر پاکستان ٹیلیویجن نیوز کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں رجب طیب اردگان وزیراعظم امران خان موجود ہیں اور یہ گاڑی اس وقت روانہ ہو چکی ہے نور خان ائر بیس سے دو روزہ سرکاری دورہ رجب طیب اردگان کا وزیراعظم پاکستان خود اس گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہیں معزیز مہمان سے گفتگو بھی ہو رہی ہے اور یہ گاڑی رجب طیب اردگان کی گاڑی اس وقت ائرپورٹ سے باہر جاتی ہوئی نور خان ائر بیس پر اس وقت ترک تیارہ بھی موجود ہے یہ کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں جو آپ سے ہم شیئر کر رہے ہیں صدر رجب طیب اردگان اور ان کی اہلیا جہاں سے باہر آتے ہوئے اس وقت ان کو سلامی بھی دی گئی وزیراعظم امران خان نے ان کا استقبال کیا دو روزہ سرکاری دورہ رجب طیب اردگان پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب بھی کریں گے اس دورے میں علا سطیب وفد کابین ارکان اور سینئر حکام ان کے اہمراہ ہیں کچھ دیر پہلے کے مناظر وزیراعظم امران خان نے ان کا استقبال کیا معصوم بچوں نے پھولوں کا توفہ پیش کیا ترک صدر رجب طیب اردگان اور ان کی اہلیا کو دو روزہ سرکاری دورہ ہے انتہائی اہمیت کا حامل یہ دورہ ترک صدر کا دورہ پاکستان دو طرف تعلقات کا ایک نیا دور ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے پارلیمنٹ کے مسترکہ اجلاس سے خطاب بھی ہے اس کے علاوہ دونوں رہنما وزیراعظم امران خان اور ترک صدر رجب طیب اردوان مسترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے اس دورے کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دو روزہ سرکاری دورہ ہے اور اپ ڈیٹس پاکستان ٹیلویجن نیوز پر لمحہ بلمحہ آپ سے ہم شیئر کرتے رہیں گے اور اس کے بعد کی جو تفصیلات ہیں اسے بھی آگاہ کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا